بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی دو ہزار بائیس کے پہلے ہی ہفتے میں کچھ بڑی ڈیولپمنٹس مشرق وستہ میں دو اہم ترین ممالک سعودی عربیہ اور ایران کے حوالے سے مذاکرات کی خبروں کے بارے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ ایسی غیر معمولی نویت کی خبریں ہیں جو ابھی تک کوئی بھی چیز واضح نہیں کر رہی ہیں کیونکہ دونوں ہی جانب سے ڈیولپمنٹس کنٹینسلی ہو رہی ہیں ایک جانب غشتہ روز ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایراک کے اندر جو ایرانی سفارتکار ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا پانچمہ دور بہت جلد ایراک میں ہونے جا رہا ہے ایراک اس کی میزبانی کرے گا اور اس سے پہلے جو چار مذاکراتی ادوار ہوئے وہ بھی ایراک کے اندر ہوئے اب تقریبا اس کے بعد ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ تہران سے سامنے آئی وہ ایرانی وزیر خارجہ کی ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس نے بڑے حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقشہ واضح کر دیا ہے اس گفتگو میں جو انہوں نے الجزیرہ ٹیلیوین کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کی کس طرح سے انہوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ کسی بھی وقت تعلقات بحال کرنے کے حوالے سے علال اعلان صورتحال واضح کی پھر اسی کے ساتھ ایک بڑی کشیدگی اس وقت سعودی عربیہ اور لبنان کے درمیان چل رہی ہے لبنان کے اندر موجود جو حضب اللہ ہے اس کے جو چیف ہیں سید حسن نصر اللہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی تین جنوری کی شام کو جس میں انہوں نے سعودی عربیہ کے شہزاد محمد بن سلمان کو دہشتگرد قرار دیا تھا قاسم سلمانی کی برسی کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا قاسم سلمانی کو امریکہ اور سعودی جو کوئلیشن ہے جو میڈلیسٹ کے اندر ایران کے اگینسٹ ایک اتحاد موجود ہے اس پر انہوں نے سخت تنقید کی دیا اور اس پر اب جو ہے اس وقت سعودی عربیہ تپا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک لیکن سائیڈ بائی سائیڈ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان اس وقت کچھ بڑی ہیپننگز ہو رہی ہیں آپ کے سامنے یہ ڈیولپمنٹ ضرور رکھیں گے کہ اس وقت جو مسالیں دی جا رہی ہیں عرب میڈیا کے اندر جو تفسریں اور تجزیہیں ہیں اس میں افغانستان کی جنگ کا ذکر ہے کہ امریکہ بیس سالوں تک افغانستان کے اندر اپنے اتحادیوں کے ہمراہ کاروائیوں کرتا رہا اور جب وہ وہاں سے بھاگا تو اس نے کسی کا کوئی خیال نہیں رکھا وہ اپنا بمشکل بچاتے وہاں سے نکلا تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میڈلیسٹ کے اندر یہاں تک کہ افریقہ کے اندر بھی اور یہ جو گلف ریجن ہے یہاں پر کچھ ممالک جو امریکی اتحادی ہیں وہ یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ امریکی اتحاد میں رہتے ہوئے اپنے مفادات کو نقصان پہنچانا بہت بڑی ہماکت ہے اب وقت آ گیا کہ ہمیں مذاکرات کر لینے چاہیے کچھ اس طرح کی بازگشت اس وقت سعودی عربیہ اور ایران کے جو ایوان ہیں جو پاور کاریڈورز ہیں وہاں پر ہو رہی ہے اور اس کے یقینی اثرات اس وقت میڈیا میں چھپنے والی خبروں سے دیکھے جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ میں یہ ڈیٹیل لکھوں گا وہ تمام تر لوگ جو مارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسٹرائب کر لیجئے وڈیو کو لائک کریں والا آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنوں فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے دیفنیٹلی یہ تمام تر ڈیولپمنٹ اس وقت میں بھی ہو رہی ہے جب یمن ایک اہم ترین سٹریٹیجک لوکیشن پر موجود ایک ایسا ملک جو درد سر بنا ہوا پتھلے چھ سال سے سعودی عربیہ کے لیے اس کی اہم ترین بندرگاہ حدیدہ پورٹ یہاں سے گزرنے والا ایک یوئی کا کارگو شپ جس میں اسلحہ تھا بھاری مقدار میں تباہ کن جزید اسلحہ تھا جو اسکوتر آئیلینڈ کی جانبی بھیجا جا رہا تھا اور سعودی عربیہ اس کارگو شپ کے ذریعے سے یوئی کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ مل کر یمن کے اس جزیرے پر اچھی خاصی تعداد میں ایک ملٹری انسٹالیشن جو ہے ملٹری سٹیشن جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اقدمات کر رہا ہے اسی دوران یہ پیشنف بہت ہی اہم ہے اب ایک چیز میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں ایک جانب ہمیں سیجیوشن تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنے میں مشکل ضرور ہوتی ہے کہ ٹھیک اس وقت جب یمن میں اتنے بڑے کرائشز اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹیل پتائیں گے تین سو نوے کے لگ بگ یمنی انسار اللہ یا ہوسی جو ہیں ان کے جنگ جو گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ڈیٹ سے دو ہفتوں کے دوران سعودی اتحادی فورسز نے ان کو نشانہ بنایا سائی حملوں کے ذریعے سے اسی دوران لبنان کے ساتھ ٹنچنز ہیں سعودی عربیہ کی اور لبنان اور یمن دو ایسے ممالک ہیں جو بڑے ہی کنسرنڈ ہے ایران کے لیے اس کے باوجود سعودی عربیہ اور ایران کے جانب سے جس طرح کی گفتگو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے زیادہ اگر آپ یہ کہیں تو اندرون خانہ سعودی عربیہ چیزیں کر رہا ہے ایران کی چیزیں اب اپنلی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ سعودی عربیہ جس طرح کی گفتگو سعودی سفارتکاروں کی جانب سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اندرون خانہ ہمارے رابطے ہیں ہم دو طرفہ تعلقات استوار کرنے کے لیے کوشش ہمیں کرتے ہیں لیکن ہم کوئی چیز پبلک نہیں کرتے ایران کا بھی تقریبا یہی معاملہ رہا ہے لیکن اب جو جمعات کو پیش رفت ہوئی وہ اوپن ہے تقریبا بڑی وزیبل ہے بڑی کلیر ہے ایک تو جو بغداد سے ڈیویلپنٹ سامنے ہیں ایرانی سفارتکار نہیں کہا کہ پانچ فارم زاکراتی دور ہونے جا رہا ہے دوسری یہ کہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے الجزیرہ ٹیلیوین کو ایک انٹرویو ہو گیا اور اس انٹرویو میں جو ان کی گفتگو تھی وہ بڑی اہم ہے ایک ایک ورڈ بہت زیادہ اہم ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سعودی اربیہ کے ساتھ مجودہ جو زاکراتی ادوار ہیں وہ بڑے پوزیٹیو رہے ہیں بڑے کنسٹرکٹیو رہے ہیں اور اور ایران جو ہے وہ کسی بھی وقت سعودی اربیہ کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بہال کر دے گا دی منسٹر ایڈڈ آنگوئنگ ڈائلوگ ویڈ سعودی اربیہ was positive and constructive and تہران was ready to restore relations at any time اس سے پہلے ہمیں متعاد اطلاعات اور خبریں سننے کو ملتی تھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو زاکراتی دور ہوتا رہا ہے وہ بڑا پوزیٹیو رہا ہے بڑی تعمیری گفتگو اس میں ہوئی اور سعودی اربیہ ایران کے ساتھ کسی بھی وقت اپنے زاکراتی اس تناظر میں اب اپنے تعلقات بھی بہال کر دے گا جو سب سے important چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی وزیر خالجان نے جن دو مزید ممالک کو mention کیا سعودی اربیہ کے ساتھ وہ ترکی اور مصر ہیں اب ایران یہ کہہ رہا کہ ہم ان ممالک کے ساتھ بھی بات کریں گے اور سعودی اربیہ کے ساتھ بھی بات کریں گے سفارتی تعلقات بہال کریں گے اور آپس کے جو معاملات ہیں جو tensions ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اس سب کے بیٹ میں ایران کے وہ خصوصی جو سفارتکار ہیں جو special N.Y ہیں یا ambassador ہیں جو OIC کے اندر ایران کے representative ہیں ان کو ریاض بھیجے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے تحران سے ان کو اب سعودی اربیہ بھیجنے جا رہا ہے ایران یہ ایک بہت بڑی development ہے اور اس سے بہت بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ دونوں ہی ممالک interested ہیں اس چیز سے ہٹ کر کے ان کے درمیان یمن اور لبران کے معاملے پر کافی زیادہ tension ہے لیکن دونوں ہی ایک دوسری کو address کرنا چاہتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ معاملات ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہاں میرے سامنے اسرائیلی میڈیا کی بھی رپورٹیں موجود ہیں اور کچھ عرب میڈیا کی بھی میں آپ کے سامنے یہ ضرور رکھتا چلوں کہ اسرائیلی میڈیا یہ کوٹ کر رہا ہے کہ ابھی تک سعودی اربیہ کی جانب سے اس مام تر معاملے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی کوئی interest نہیں شو کیا گیا سعودی اربیہ کی جانب سے ایران کے اس statement کے بعد کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا کہ آیا وہ بھی interested ہیں یا نہیں لیکن میں آپ کو mention کر چکا ہوں کہ جب یہ خبر آ چکی ہے کہ پانچ وام زاکراتی دو شورو ہونے جا رہا ہے عراق کے اندر تو سعودی اربیہ بھی پوری طرح سے interested ہے اب interesting situation جو تین جنوری کو ہوئی وہ بہت ہی غیر معمولی نویت کی لبنان کے اندر سید حسن نصر اللہ حزباللہ کے چیف کی ایک ایسی statement جس میں انہوں نے محمد بن سلمان کو اور سعودی اکمرانوں کو دہشت گرد کہا اس کے جواب میں لبنان کے اندر موجود جو سعودی سفارتکار ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ان کا یہ کہنا تھا کہ لبنان کے اندر موجود یہ جو حزباللہ ہے یہ اس پورے عرب خطے کے لیے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا تھرہٹ ہے یہاں یہ چیز بڑی ویزبلہ بڑی کلیر لی نظرہ آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران معاملات ٹھیک کرنا چاہ رہے لیں گا سائیڈ پہ یمن اور لبنان کے معاملات ان کو پھر اُل جا سکتے ہیں اور اس پر بہرحال تینشنز بہت استور جا رہی ہیں آپ دیکھئے یمن کے معاملے پر کام رکا نہیں ہے لبنان کے معاملے پر سعودی عربیہ کی جو پابندیاں ہیں جو انپورٹ اکپورٹ کا معاملہ وہ ختم نہیں ہوا باوجود اس کے صورتحال سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان سائیڈ ڈائن پہ چل رہی ہے اور اس چیز کو کم از کم دونوں والے کنڈرسٹینڈ کر چکے ہیں شاید کسی حد تک این ممکن ہے یہ سعودی عربیہ کا پلان بھی ہو پلان ہے کچھ اور ہو پہلے ہمیں آپ سے یہ کہتا ہوں کیونکہ ایک وقت میں جب سعودی عربیہ یمن میں بھی معاملات اوکے رکھے ہوئے ہیں ملٹری آپریشنز کیری کیے ہوئے ہیں ایر سرائکز جاری ہیں اسی طرح مزاکرات کی بات پسپردہ اور پانچ پا مزاکراتی دور تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ سعودی عربیہ یمن جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے جان چھڑانے کے لیے ایران کے ساتھ مزاکرات کرنا چاہ رہا ہے لیکن انٹرسٹنگ فکٹر یہ بھی ہے کہ ٹھیک اس وقت یہ سب ہو رہا ہے جب امریکیوں کے رابطے سعودی عربیہ اور اسرائیل کے ساتھ بائیک وقت ہوئے ہیں اور ان مزاکرات میں ایران کا جوری پروگرام بھی ڈسکس ہوا تو سعودی عربیہ کی جو مفادات ہیں وہ بھی ڈسکس ہوا تو یہ این ممکن ہے مجھے لگتا ہے پلان بھی ہے لیکن اچھا ہے مزاکرات ہونے چاہیے گفتگو ہونے چاہیے معاملات ختم ہونے چاہیے یمن جنگ ختم ہونے چاہیے اور بلاخر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب جو بائیڈن انتظامیہ برسر اقتدار آئی انہوں نے یمن جنگ سے اپنے انٹرسٹ ختم کر لیا سعودی عربیہ کو جو سپورٹ دی جو ٹیکنیکل سپورٹ تھی جو ایکوپمنٹ دیا ہوا تھا یا ڈیفنس سسٹم وہ سب ہٹا دیا تو امریکیوں کے انٹرسٹ تو یمن جنگ کے اندر نہیں ہے سعودی عربیہ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پشت اس وقت ننگی ہو چکی ہے اس وعیے سے بھی یمن جنگ سے جان چھڑانا ان کے مفاد میں ہے تقریبا لیکن باعظت طریقے سے وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں جس طرح سے امریکہ کے اندر سے چھڑانا چاہ رہا تھا لیکن باعظت طریقہ جنگ میں سے جان چھڑانے کا کوئی نہیں ہوتا سب کی ضرور ہوتی ہے اور تقریبا یہ سلسلہ جاری ہے فردر ڈیویلپنٹس جو ہوگی آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں فیڈبیک کمنٹس سیکشن میں ضرور دیجئے اور اپنی خصوصی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ